ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان میکسیکو کینیڈا سرحدے بند کرنے کی مدت میں توسی امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پابندیوں میں نرمی سے وارث پھیلنے کا خدشہ ہے ہم دوسرے ممالک اقدامات کے بجائے اپنے طبی ماہرین کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں کنیڈین صوبے انٹیڈیو میں معیشت کھولنے کے بعد تعلیمی اداروں میں بھی پابندیوں میں نرمی کی جائے گی ستمبر میں طلبہ بغیر مارکس کے آ سکیں گے حکام کی جانب سے موسم خضا میں سکولوں کو مکمل کھولنے کی تجویز زیر خور ہے کنیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری مریضوں کی مشمیت عدد 14,24,715 تک جا پہنچی حلاکت 26,512 ہو گئی افغانستان میں عید کے دوسرے روز حالات پرمان رہے افغانستان کے 210 ازلہ پر طالبان نے قبضہ جمع لیا امریکی حکام کا کہنا تھا کہ مکمل قبضہ بھی ممکن ہے چین اور بھارت میں شدید بارشوں اور طوفان نے تباہی مچا دی چین میں شدید بارشوں سے حلاکتوں کی تعداد تیس سے سائت ہو گئی بارہ لگ افراد بے گھر بھارتی شہر ممبئی میں بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا حلاکتیں بیالیس ہو گئی دنیا کے مختلف ممالک میں محلی کورونا وارث پھر تیزی سے پھیلنے لگا برطانیہ میں چوالیس ہزار فرانس میں اکیس ہزار کرونا کیسز ریپورٹ دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد انیس کروڑ اٹھائیس لاکھ سے تجابوس کر گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا نے مکمل ویکسین شدہ امریکی شہریوں کو 9 آگست سے کینیڈا آنے کی اجازت دیتی ہے لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی موجود زمینی سرحدی پابندیوں میں اکیس اگست تک توسی کرے گا مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا نے مکمل ویکسین شدہ امریکی شہریوں کو 9 آگست سے کینیڈا آنے کی اجازت دی ہے لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی موجودہ زمینی سرحدی پابندیوں میں اکیس اگست تک توسی کرے گا امریکہ کے محکمہ ہوملینڈ سیکیورٹی کی جانب سے فیڈرل ریجسٹر میں پوسٹ کیے گئے نوٹس میں حکام نے لکھا ہے کہ کوویڈ نائنٹین ٹرانس میشن کا خطرہ اقدامات کو آسان بنانے کے لیے بہت زیادہ ہے اپ ڈیٹ میں لکھا گیا ہے کہ امریکہ اور عالمی سطح پر کوویڈ نائنٹین کی وبا اور مسلسل ترسیل اور پھیلاؤ کے پیش نظر وزیر خارجہ نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کوویڈ نائنٹین سے وابستہ وائرس کی مسلسل منتقلی اور پھیلاؤ کا خطرہ انسانی زندگی یا قامی مفادات کے لیے ایک جاری مخصوص خطرہ ہے یاد رہے کہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان زمینی سرحدی ضروری سفر کی پابندیاں بودھ کو ختم ہونے والی تھی تاہم جو کینیڈین امریکہ جانا چاہتے ہیں وہ اب بھی ہوائی سفر کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں لیکن روانگی سے تین دن پہلے منفی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ ریزلٹ جمع کرانا ہوگا عوامی تحفظ کے وزیر بل بلیئر نے بودھ کے روز کہا کہ انہیں امریکی وزیر ہومس لینڈ سیکیورٹی نے مارچ دوہزار بیس سے جاری سرحدی پابندیوں کی تجدید کے ارادے کا مشورہ دیا ہے واضح رہے کہ کرونا وبا کے سبب امریکہ نے میکسکو اور کینیڈا کے ساتھ سرحدیں بند کرنے کی مدت میں توسی کر دی رپورٹس کے مطابق میکسکو اور کینیڈا کے ساتھ سرحدیں 21 اگست تک بند رہیں گی غیر ملکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے صحت اور طبی ماہرین کی باتوں پر انحصار کرتے ہیں نہ کہ دوسرے ممالک کے اقدامات پر کنیڈین صوبے اونٹیریو میں بچے سکولوں میں کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ سکولوں میں واپس آسکیں گے اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں بچے سکولوں میں کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ سکولوں میں واپس آسکیں گے صوبے میں معیشت دوبارہ کھلنے کے بعد سانوی اداروں کے لیے کلاسس میں صلحیت کی حدود یا جسمانی دوری کے ذابطوں کے بغیر موسم خضا میں مکمل طور پر دوبارہ کھولنے کی تجویز زیر غور ہے اور امید ہے جلد ہی اسکولز دوبارہ کھل جائیں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے آغاز کے بعد ہی یونیورسٹیاں اور کالج زیادہ تر آن لائن تعلیم کی طرف چلے گئے تھے لیکن سولہ جولائی کو ڈپٹی منسٹر آف کالجز اور یونیورسٹیز کے بھیجے گئے میموں سے انکشاف ہوا ہے کہ آئندہ تعلیمی سال کے لیے حکومت کو توقع ہے کہ اس سیکٹر کو عام طور پر دوبارہ کام شروع کرنے کی اجازت ہوگی تاہم کلاسز کے اندر ماس پہننے کی ضرورت ہوگی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پوسٹ پبلک ہیلپ یونٹس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بھی حوصلہ افضائی کر رہی ہے تاکہ کیمپس میں ویکسینیشن کلینکس اور ویکسین کے فروغ کے مواقع پیدا کریں ٹیپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگست میں یونیورسٹیوں اور کالیجوں کے لیے سہت عامہ کے تازہ ترین اقدامات کا فریمورگ جاری کریں گے تاکہ وہ کیمپس واپسی سے قبل طلبہ کو اس بارے میں معلومات ہوں انہوں نے کہا کہ تمام پوسٹ سیکنڈری اداروں کو بھی تعلیمی منصوبوں کی تسلسل رکھنا ہوگا تاکہ تعلیم میں کسی اور طرح کی رکاوت آنے کی صورت میں کیا ہوگا آنڈیری صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے اسیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ارتالیس ہزار 609 تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد 14,24,715 تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں 26,512 ہو گئیں جبکہ 13,93,466 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,48,609 تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد 9,394 ہے کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ حلاقتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,76,519 ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 11,235 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البیٹا میں 2,32,956 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,318 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,48,641 تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,763 ہے امریکی دفاعی حکام نے کہا ہے کہ تالبان افغانستان کے 420 میں سے 210 ازلہ پر قبضہ کر چکے ہیں افغانستان پر مکمل قبضہ بھی ممکن ہے 31 اگس کے بعد تالبان پر فضائی حملے نہیں کریں گے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی دفاعی حکام نے کہا ہے کہ تالبان افغانستان کے 420 میں سے 210 ازلہ پر قبضہ کر چکے ہیں افغانستان پر مکمل قبضہ بھی ممکن ہے 31 اگس کے بعد تالبان پر فضائی حملے نہیں کریں گے امریکی فوج کے سربرہ جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ تالبان کو افغان پورسیز پر اسٹریٹیجک مومنٹم حاصل ہے طالبان اقوانستان پر مکمل قبضہ کر سکتے ہیں یا کئی منظر بن سکتے ہیں جنرل مارک ملی نے کہا کہ طالبان چار سو بیس میں سے دو سو دس اعزا پر قبضہ کر چکے ہیں اور پروپوگینڈا کر رہے ہیں کہ وہ ملک کو سنبھال سکتے ہیں وزیر دفاع لائٹ آسٹر نے بتایا کہ اکتس اگس کے بعد امریکی فضائیہ طالبان پر حملے نہیں کرے گی امریکین خلا کی ڈیڈ لائن کے بعد صرف القاعدہ اور دیگر دہشتگرد تنظیموں کے خلاف فضائی کاروائی کی جائے گی دوسری جانب اقوانستان میں عید کے دوسرے روز حالہ نسبتاً پور امن رہے غزنی اور قندھار سمیت کئی بڑے شہروں میں طالبان اور اقوان سیکیورٹی فورسز کی بندوکیں تقریباً خاموش رہیں چین کے صوبے ہنان میں بارشوں نے تباہی مچا دی انڈرگراؤنڈ ٹرینوں میں پانی بھر گیا جس کے بعد پانچ لوگوں کو ریلوے ٹرنل سے ریسکیو کیا گیا بارتی شہر ممبئی میں دھائی سو میلی میٹر بارش سے نیا ریکارڈ قائم ہو گیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں چین کے صوبے ہنان میں بارشوں نے تباہی مچا دی انڈرگراؤنڈ ٹرینوں میں پانی بھر گیا جس کے بعد پانچ سو لوگوں کو ریلوے ٹرنل سے ریسکیو کیا گیا حکام کا کہنا ہے کہ مختلف حادثات میں اب تک تیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ بارہ لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق حینان صوبے میں ڈیمز اور دیگر آبی زخائر خطرے کی حد تک بھر چکے ہیں جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے بارشوں کے باعث کئی مکانات اور عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے بھارتی شہر ممبئی میں گزشتہ دو روز میں دو سو پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جس میں مزید گیارہ ہلاکتوں کے بعد مجموعی تعداد بیالیس ہو گئی بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی میں گزشتہ دو روز میں دو سو پچاس میلی میٹر بارش سے نیا ریکارڈ قائم ہو گیا جبکہ بارشوں کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد بیالیس ہو گئی جبکہ زخمیوں کی تعداد سو سے تجاوز کر گئی ہے ریکارڈ بارشوں کے بعد شہر بھر میں رین امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے کئی کلومیٹر تک پٹریاں زیر آب آنے کے باعث ٹرین سرویس معتل ہو گئی ہے جبکہ دیگر ذرائیں آمدورہ بھی دستیاب نہیں شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے کسی ممکنہ حادثے کے پیشن ازم میونسول اداروں اور فائبرگیٹ کو الرٹ کر دیا گیا ہے جبکہ اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے سڑکوں پر جگہ جگہ درخ اور بل بورڈز گرے ہوئے ہیں اور بجڈی کا نظام درہم برہم ہو گیا محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشنگوئی کے بعد مقامی انتظامیہ نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی تاقید کی ہے زیادہ تر ہلاکتیں کرنچ لگنے اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہوئیں بھارت کے دیگر علاقوں میں بھی بارشوں نے تباہی مچائی ہے تاہم سب سے زیادہ جانی و مالی نقصان ممبئی میں ہوا ہے برطانیہ میں گزشتہ روز کرونا وائرس کے چوالیس ہزار ایک سو چار کیسز جبکہ فرانس میں اکیس ہزار پانس سو انتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے برطانیہ میں اس سے مزید تہتر امواد بھی ریپورٹ ہوئی ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانیہ میں گزشتہ روز کرونا وائرس کے چوالیس ہزار ایک سو چار کیسز جبکہ فرانس میں 21,549 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں برطانیہ میں اس سے مزید 73 امواد بھی رپورٹ ہوئی ہیں غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ میں ہیلتھ سرویس اسٹاف کی تنفاہوں میں تین فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث امواد کی تعداد 1,28,896 ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد 55,63,006 ہو چکی ہے ادھر فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد 1,11,554 ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز 69,11,601 رپورٹ ہوئے ہیں دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 19,28,44,487 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد 41,42,737 ہو گئی کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 1,33,4,164 مریض اسپطالوں پرنٹینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے 82,133 کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ 17,53,5,6,586 کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں ترکی میں 55,37,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 50,604 ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8,089 ہو گئی جبکہ 5,10,879 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد 3,11,74,000 سے زائد ہے اور 4,14,513 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں